السلام علیکم میں ڈاکٹر سابر کی کتاب آئینے ٹو سے چپٹر نمبر 23 لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کا عنوان ہے شریک حیات مجھے ای میل ملی ہے اپنی ایک بہت پیاری کہنا ماننے ماری سٹوڈنٹ کی دو تین سال میری فلسفیانہ باتوں اور لیکچرز کو کترہ کترہ اپنے اندر سم ہونے اور آہستہ آہستہ اپنی آٹھ دس سالہ ڈپریشن اور ڈپریشن کی عدویات سے نجات پانے کے بعد تین سال پہلے اپنے فرسٹ کزن سے پانچ چھ سال منگنی کے بعد شادی کے بندھن میں بند کر وہ مشرق وستی کے ایک ریاست میں اپنے ان لوز کے پاس چلی گئی تھی ابھی پچھلے سال دسمبر میں اپنے پیارے سے ڈیڑھ سال کے گول مٹول بیٹے کے ساتھ جب آئی تھی تو ہماری ملاقات ہوئی تھی الحمدللہ شادی کے بعد سے آج تک وہ اپنے مورسی اور محولیاتی موٹ بس آرڈر کا بہادرانہ مقابلہ کرنے آئی تھی اور کرتی آئی ہے انگریزی عدب سے جب اس کی توجہ کا رخ زاویہ کی طرف مڑا تھا چھ سال پہلے تو اس وقت اسے زیادہ سمجھ نہیں آئی تھی مگر اب اس کی تنہائیوں کی ساتھی ڈیر ساری کتابیں ہیں وہ وقتاں فوقتاں آن لائن اور ای میل پر مجھ سے اپنے چھوٹے موٹے مسئلوں کو ڈسکس کرتی رہتی ہے مگر اس ای میل نے مجھے ذرا چوکاک کر دیا ہے اور اس حوالے سے تھوڑا خوف صدا بھی میری چھٹی ہس نے جیسے شادی سے پہلے شادی کے بعد کے ممکنہ مسائل سے اسے آگاہ کرایا تھا بیسے آج مجھے اس کی باتیں پڑھ کر تھوڑا ڈر لگ رہا ہے کہ اس کے سابقہ فرسٹ کزن اور موجودہ شوہر کی موجودہ زینی حالت اور باتوں اور رویوں نے اب اس کے انٹرنل ڈیفنس میکنیزم ہندرونی مدافتی نظام پر اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے اس کے شوہر کی والدہ بھی پچیستی سال تک شیزو فرنیا کے مرض میں مبتلا رہی تھی موجودہ طور پر بیٹے بھی اس کی شخصیت اور بیماری کے کچھ حوالے آئے تھے اور پھر چار مہنوں کا اکلوتہ لادلہ بھائی طبیعت اور مزاج اور کردار میں بگاڑ ابتدا سے تھے یہ سب باتیں شادی سے پہلے کافی تفصیل سے ڈسکس کر لی تھی لیکن ماروک کا کہنا تھا کہ ان سے کیا فرق پڑتا ہے میرے پیرنٹس شادتے ہیں خاندان میں شادی اور میری بھی اس سے کافی انڈرسٹینڈنگ ہے مشکل تو ہوگی مگر میں کوپ کر لوں گی آپ پلیس اتنا کریں کہ شادی سے پہلے میرے ڈپریشن کی دعائیاں چھوٹ جائیں ایس یوزل اپنے ہر کلائن کی حضب منشا خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے تمام پروس اور کونس بتاتے ہوئے میں نے یہی کیا اور پھر پیاری سی گڑیاں ماروک کی رخصتی کے دن اور پندرہ سو مہمانوں کے ساتھ میں نے بھی اسے ڈیر ساری دعائیں دی لیکن اگر صرف دعائوں سے زندگی کے تلخ حقائل بدلے جا سکتے ہیں تو آج ہماری دنیا ایسی نہ ہوتی جیسی ہے بلا تفریق، مذہب، رنگ، نسل، عمر، خاندان اور خواہشات کہ اللہ کے نظام کے اصول اور ثوابت سب کے لئے اقصہ ہے میں ہوں یا آپ مارو ہو یا اس کا شہر یا آزم افریقہ کے جنگلات میں رہنے والا اسی قبیلے کا سردار سب کے سب خالق کے کائنات کے بنائے ہوئے اور بتائے ہوئے طریقوں کے تحق زندگی گزارنے پر مجبور ہیں چاہے رضا اور رخبت کے ساتھ اور چاہے دل پر جبر کر کے ماروک نے اپنی ایمیل میں پوچھا ہے کہ اب میں کیا کروں اور پھر وہ کئی دن گزرنے کے بعد بھی مجھے ایمیل کر رہی ہے کہ میں اسے بتاؤں کہ اسے کیا کرنا چاہیے مجھے ابھی تک تو سمجھ نہیں آئے کہ اسے کیا جواب دوں گوئے اس سے پہلے کہ جب بھی اس نے کوئی مسئلہ بتایا تو فوراں ہی اس کے سامنے رکھا گیا حتیٰ کہ سال بھر پہلے فون پر جب میں نے شوہر کے روحیوں اور موٹ کے بدلتے ہوئے رنگوں کا بتایا تھا تو فون پر ہی اس کے لئے کچھ دوائیں تجویز کر دی لیکن اب کی بار کا مسئلہ دعاؤں اور دوائیوں سے کچھ ہٹ کر حل مانگ رہا ہے شاید آپ کچھ بہتر سجیسٹ کر سکیں جو ان دنوں کے حق میں ان دونوں کے حق میں اچھا ہو اس امید پر معروف کی ایمیل کا کچھ حصہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں آپ کے دل میں یہ میل پڑھ کر اگر کوئی خوبصورت حل کا خیال آئے تو دیر نہ کیجے گا مجھے بتا دیجئے گا تاکہ میں آپ کی دعا کے ساتھ ساتھ آپ کا مشورہ بھی اسے روانہ کر سکوں ایمیل پڑھئے السلام علیکم ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کے مشورے کے لئے انکل کامران مجھے بار بار کہتا ہے کہ وہ مجھ سے بور ہو چکا ہے پہلے تو میں نے اسے مزاق سمجھا لیکن اگرے روز اس حوالے سے کافی تفصیلی گفتگو ہوئی تو اس نے خاص طور پر بتایا کہ اس کی بوریت یہ سوچ خاص میرے حوالے سے نہیں بلکہ وہ اپنی زندگی میں اور دوسری عورتوں کی موجود کی چاہتا ہے اور اب وہ مجھ میں کوئی اٹریکشن محسوس نہیں کرتا تو میں نے اسے دو باتیں کہیں ایک کہ وہ مذہب کی طرف جھکے اور دوسرے اپنے والد سے بات کرے اور ہم کچھ دونوں کے لئے رہدہ ہو جائے لیکن وہ کہتا ہے وہ مجھے بالکل چھوڑنا نہیں چاہتا اور دوسرے یہ کہ دونوں خاندانوں کے لئے بہت افرہ تفریح ہو جائے گی اور یہ بھی کہ وہ دوسری عورتوں کے پاس جہاں بھی نہیں سکتا کہ پھر یہ گناہ ہوگا وہ کہتا ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ چند طاقتوں کے درمیان ٹرپ ہو گیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ میں صورتحال کو کیسے ہینڈل کروں اس موضوع پر اس نے پھر کوئی بات کی اور نہ میں نے کی اس موضوع پر میرا بیوی کے مابین بہت کم ہی بات ہوتی ہے لیکن شاید اس نوعیت کا مقصدہ اکثر شادی کے شادی شدہ جوڑوں کے درمیان آتا رہتا ہے جب شوہر کسی بھی وجہ سے اپنی بیوی کے اندر کشش محسوس نہیں کرتا اور شعوری یا لا شعوری طور پر دوسری عورتوں میں جلچسپی لینے لگتا ہے کبھی اس کی وجہ بیوی کی ادم توجہ اور غفلت ہوتی ہے کبھی اولاد ہونے کے بعد جب بیوی کے مصروفیات بڑھ جاتی ہے اور اس کی محبت کا دائرہ سمٹ کر صرف اولاد پر فکس ہو جاتا ہے کبھی جذباتی اور ذہنی ہم آنگی نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کبھی کچھ مردوں میں فطری طور پر اور عورتوں میں کشش محسوس کرنے کا ملان ہوتا ہے کبھی کام اور کاروبار کی وجہ سے شوہر وقت نہیں دے پاتے غرض یہ کہ وجہ کوئی بھی ہو شادی کے شروع کے چار پانچ سالوں میں یہ مسئلہ بہت سے لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے یہ اور بات ہے کہ ماروک اور کامران فرضی نام کی طرح ہر شوہر کھل کر اپنی بیوی سے یہ بات نہیں کہہ پاتا اور جو کہہ بھی کہہ بھی دیتا ہے تو ہر بیوی ماروک کی طرح دل کھول کر یہ بات نہ سن پاتی ہے اور نہ برداشت کر پاتی ہے اور پہلی فرصت میں لڑ جھگر کر گھر چھوڑ کر اپنے ماں واپ کے گھر آ بیٹھتی ہے اور جو کبھی اور جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے اس موضوع پر کوئی بات نہ ہو لیکن پھر بھی شادی کے کچھ عرصے کے بعد شریک حیات کے علاوہ وہ دیگر جنس مخالفت کا خیال دل میں آتا رہے تو پھر ازواجی زندگی کی کشکواری تلخیوں میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے لا شعور میں پلنے والا یہ خواہش شعور و فیمور و تدبیر پر پردے چڑھانے لگتی ہیں اور بات بے بات تلخ کلامی اور ادم برداشت کے نمونے دیکھنے میں آتے ہیں ساتھی کی ذرا سی بات بھی ناغوار گزرتی ہے اور لڑنے کے بجائے پیدا ہونے لگتے ہیں اور لڑنے کے بجائے بہانے پیدا ہونے لگتے ہیں انسانی نفسیات اور فطرت کے بمطالعے اور مشاہدے سے یہ بات نمائے ہے کہ قدرت انسان کے اندر مخوغ رکھا ہے اور مرد کی نفسیات عورت کی سائیکی سے مختلف ہوتی ہے قانون قدرت کے مطابق شادی کا بنیادی ریزن نسل انسانی کو آگے پڑھاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے عورت کو مرد کی رفاقت دل جوئی خدمت اور غم ساری کے لئے پیدا کیا ہے یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے عورت کو دیری ذمہ داری ادا کر کے اس کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی ہے ایک طرح وہ مرد کی اولاد کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور اگلے کئی برسوں تک ننم انہیں بچوں کی پرورش کے ساتھ ساتھ مرد کے گھر کا تمام نظام سمہار لیتی ہے لیکن اس ذمہ داری کو نبھاتے نماتے بہت سی عورتیں اپنی اصل ذمہ داری کو فرہاں موش کر بیٹھتی ہیں کہ ان کی زندگی کا اصل مقصد اپنے مجازی خدا کی خدمت عطاعت اور اس سے محبت ہے خدمت عطاعت اور محبت کی وہ انتہا کی اگر روئے زمین پر اللہ کے سوا کسی اور کے حضور سجدہ جائز ہے تو وہ شوہر کی شکل میں مرد ہوتا ہے خالق سے زیادہ کون مخلوق کی نفسیات اور فطرت سے واقف ہو سکتا ہے حضرت آدم کی تنہائی دور کرنے کے لئے حضرت ہوا کی کو پیدا کیا اور پھر جب زمین پر آدم کے بیٹوں کو اپنی ذات اور نفسیات کے مختلف مسئلوں میں علجتے پایا تو پھر وجہ کائنات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مسلمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ایک مرد کے لئے بیک وقت چار عورتوں کو بحثت بیوی رکھنے کے لئے اجازت عطا کرا دی تاکہ معاشر میں مرد کی تفنو پسندی اسے اخلاقی برائیوں کی طرف نہ لے جائے اور چونکہ اللہ نے مرد کو اتنی طاقت بھی عطا کی ہے کہ وہ چاہے تو ایک ساتھ چار خاندانوں کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے اور اس طرح مسائل میں گہری گیری خواتین بیواؤں اور طلاق شدہ عورتوں کے لئے بھی بائزت زندگی گزارنے کا ایک وسیلہ بنا دیا گناہوں سے بچ کر پاکیزہ زندگی گزارنے اور گزروانے کا اتنا اتنا احسن طریقہ دنیا کے کسی اور مذہب یا فلسفے میں نہیں کہ مرد اور عورت کے نفسیاتی اور فطری سٹرکچر کو مدنظر رکھ کر اتنا واضح اور جامع اور خوبصورت ذابط زندگی فرہام ہو کے پھر سکون اور اتمنان کے ساتھ ہر فریق اللہ کی دیوئی ڈیوٹیز کو خوش اسلوبی سے نبھا کے اور اپنے رب کا شکر ادا کر کے دونوں دنیاوں کی جنت کا مزہ چک سکے لیکن اس زمن میں نیت کی سچائی اور لالج اور ہیٹس اور حوض کے عدم موجود کی ضروری ہے بسورت دیگر ازواجیوں خانکی مسائل کم ہونے کے بچائے اور بڑھ جاتے ہیں اور جنت کو جہنم میں بدلتے دیر نہیں لگتی آئیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرح ماروخ اور کامران کے گھر کو بھی جنت سورت ڈھالتے ہیں آمین